تو ابھی ہم نے جو پورتگال کے لیے ڈاکیمنٹ جمع کرنا شروع کر دی ہیں جو سب سے پہلا ڈاکیمنٹ تھا وہ سیف کے لیے ہوتل ریزرویشن تھی تو وہ ہم نے ابھی ابھی کروای یہ ہوتل ریزرویشن اور باقی کے جو ڈاکیمنٹ ہے وہ ہم جو جیسا جیسا ٹائم ہوتا جائے گا تو ہم جمع کرتے جائیں گے پھر ہم جو اپنی فائل وہاں سبمیٹ کرا دیں گے تو یہ ہوتل ریزرویشن تھی یہ ہمیں بیس یورو ایک بندے کا لیا ہے انہوں نے لیکن ہوتل کے تو آپ کو پتہ ہی ہے آپ وہاں پر ڈسکاونٹ بھی کروا سکتے ہیں اور باتشیت کر کے کر سکتے ہیں لیکن اتنے لگتے ہیں بیس سے تیس یورو تک ہیلو گائز بیلکم بیک ٹو آور این آدھر ویڈیو اور یہ جو ویڈیو ہے کافی دنوں کے بعد مطلب ہم سفر میں ہی تھے کافی دنوں کے بعد دے رہے ہیں اور کافی سارے لوگوں کو ہماری ویڈیو کا انصدار بھی ہوگا کیونکہ ہم کچھ ایسی صورتحال میں تھے کیونکہ یوکرین سے جو نکلے ہیں پھر یورپ میں پھر کہاں گئے کہاں نہیں گئے تو ہم جو یوکرین سے نکلنے کے بعد پولینڈ آئے تھے اور پولینڈ میں ہم نے جو ہے وہ جاج بغیرہ کی کیا کیا جائے فیوچر کے بارے میں کیونکہ اب یوکرین کی صورتحال تو بلکل ہی خراب ہو چکی ہے کیا ہم وہاں پر واپس جا پائیں گے یا نہیں جا پائیں گے اور کافی سارے جو سٹوڈنٹس تھے انہوں نے جو ہے جو بھی آپشنز تھے دوسرے ان کے طرف دیکھنا شروع کر دیا اور کافی سارے سٹوڈنٹس صرف میڈیکل کے جو چند سٹوڈنٹس ہیں وہ پاکستان کو واپس گئے ہیں لیکن جو انجنیرنگ کے یا پھر جو جس ہساب سے یوکرین آئے تھے کامانے کے لیے یا سیٹلمنٹ کے لیے وہ سب جو ہے پولین سے کئی دوسری کنٹریز میں جو ہے وہ چلے گئے ہیں تو یہ بہت زیارہ کا زیادہ کنفیزنگ بات تھی کہ ہم پولین کے بعد کس کنٹری میں جائیں کون سی کنٹری پیپر دے رہی ہے یا نہیں دے رہی ہے ہم نے بھی بہت سارے جو ہے وہ کانٹیکٹس کیے کہ بھائی کس ملک میں کیا صورتحال چل رہی ہے تو ایر ڈا اینڈ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پورتگال جائیں گے اور وہاں پر جو ہے ڈاکیومنٹ اپنے اپلائے کریں گے تو ابھی ہم پورتگال میں ہیں کل ہی پہنچے ہیں کل شام کو ہم نے ابھی تک جو ہے وہ صحیح طریقے سے یہاں پر رہے نہیں ہے آپ ہماری کنڈیشن دیکھ سکتے ہو گئے کیونکہ ہمارے پاس کوئی سامان نہیں تھا جنگ سے آئے تھے سارا سامان پیچھے چھوڑ کے آئے تھے کپڑے بھی نہیں تھے بالکل زیرو سے یہاں پر شروع کرنا ہے تو ابھی تک نہ ہی ہمارے پاس کوئی نانے وغیرہ کے لئے کوئی چیزیں تھی اور کوئی بیسک چیزیں ہمارے پاس نہیں تھی تو اس لیے ہماری یہی کنڈیشن ہے اس کے علاوہ جو اہم بات یہ ہے جو کہ ڈس انفارمیشن بہت چل رہی ہے ابھی کہ پورتگال نے پیپر دینا بند کر دیا ہے وہ جو ہے بارڈر پر چیکنگ کر رہے ہیں اور جو اس ٹیم لگایا ہے پولنڈ بارڈر پر تو اس اس ٹیم پر جو ہے وہ پورتگال آپ کو ڈاکیمنٹس نہیں دے گا تو یہ جو ہے ساری بہت سی ڈس انفارمیشن چل رہی ہے اور جو اس ٹوڈر سے وہ بہت پریشان ہیں تو دیکھئے یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم بھی جو ہے پورتگال میں ہیں ہم بھی اسی جو ہے اس ٹیم سے یہاں پہ ہم لوگوں نے ٹرائیول کیا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے پورتگال پورتگال کی جو مطلب پی آر کا سسٹم ہے وہ اس یوزیل ہی ہے ان لوگوں نے کچھ بھی ریسٹریکشن نہیں کی اور نہ ہی ان لوگوں نے کچھ ایکسرا چیزیں ڈیمانڈ کی ہیں باقی یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ ڈیسائرز کر لیا ہے کہ آپ کو پورتگال ہی آنا ہے تو آپ کو وقت ضائع کیے بغیر یہاں پہ آنا چاہیے نہ کہ اٹلی میں رکھنا چاہیے جرمنی میں رکھنا چاہیے انتظار کرنا چاہیے یہ وہ باقی یہاں پر کیسے اپلائے ہوتا ہے پی آر کیا ہے یعنی یہ وہ جو ہے ہم اپنی اگلی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہاں اور ہم جو ہے کل ہی پورتگال پہنچے ہیں ہم نے اپنی کنڈیشن ابھی تک ٹھیک نہیں کی ہے لیکن آج ہم ہوتل پر آئیں کیونکہ یہاں پر سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو لیگل انٹری چاہیے ایک دن کا ہوتل کا اسٹے ان کو شو کرنا ہوتا ہے تو وہ کروانے ہم ابھی جو ہے وہ ہوتل پر آئیں وہ ہمارا ہو جائے گا تو اس کے بعد سارے ڈاکیومنٹ ہم جو ہے وہ جمع کر کے یہاں پر جو فائل لاک ہوتی ہے وہ کروائیں گے تو اگر آپ کنفیوز ہو کہ پورتگال میں نہیں ہوتا یا اسی سٹیم پر نہیں ہوگا لیگل انٹری چاہیے بارڈر پر کوئی بھی چیکنگ نہیں ہے آپ پولینڈ سے جرمنی آؤ جرمنی سے فرانس آؤ فرانس سے اسپین آؤ کوئی کسی بھی بارڈر پر کسی بھی طرح کی ہماری چیکنگ نہیں ہوئی ہے ہاں ہمیں کچھ لوگ ملے تھے ان کی جو ہے وہ فنگر پرینٹس وغیرہ لیے تھے ان لوگوں نے لیکن انہیں پھر چھوڑ دیا تھا مطلب ان کو ڈیپورٹ وغیرہ نہیں کیا ہے تو بارڈر کسی کا کوئی ٹینشن نہیں ہے اگر آپ کو پولینڈ سے یہاں پر آنا ہے تو آپ بائی ٹرین آ سکتے ہیں کیونکہ بائی ٹرین نہیں آئے آپ اگر آپ کے پاس ٹی آر بھی ہے یکرین کی تو آپ فری ٹریویل کر سکتے ہیں ہم نے بھی فری ٹریویل کیا ہے ہاں کے یہ جو اسپین میں یا پھر کئی اور ہم اترے تھے تو وہاں پر میٹرو وغیرہ کے ایک دو یورو دیئے تھے لیکن جو ٹرین سٹی ٹو سٹی چلتی تھی اس میں جو ہے ہم نے فری ٹریویل کیا ہے سارا ہی جو ہے تو آج کی ویڈیو کے لیے یہی چیزیں تھی باقی جو پورتگال کی سٹوری ہے وہ ابھی شروع ہو رہی ہے یہاں پہ جو ہے ہم پہلے تو آپ کو ٹی آر اپیٹ کے لیے اپلائے کرنا پڑتا ہے اس کے بعد جوب ڈھنے کے یونیورسٹیز کا کیا چکر ہے تو ساری چیزیں جو ہیں پورتگال کے بارے میں ہم جو ہے وہ اسٹیت میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی سٹوڈنٹ ٹرانسفر کروانا چاہتا ہے اپنی سٹیڈیز کے دوسری یورپین کنٹریز میں یا جو میڈیکل والے سٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے بھی آپشن کھولے ہیں لیکن ابھی تک جو ہے وہ کوئی کلیریفیکیشن نہیں ہے کوئی مطلب اتنی انتھرٹنک جو ہے ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے جیسے بھی وہ آئے گی کہ کون کون سی یونیورسٹیز اور کون کون سی کنٹریز میں سٹیڈیز آپ کے ٹرانسفر ہو رہے ہیں یا پھر وہ فیری میں پڑھا رہے ہیں یا کچھ اس طرح کا تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو چلو بلتے ہیں ٹیپلی ویڈیو میں